اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالک کوفتہ کری ایک دم موں میں گھل جانے والے کوفتے آپ کے بن کر تیار ہوتے ہیں اور اس کی گریوی کیا ہی لا جواب ہوتی ہے تو چلیے پھر ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلو پالک تو پالک کو ہم نے اچھے سے صاف کر لیا پھر دھو لیا اور دھونے کے بعد دیکھیں چھننی میں ڈال کر رکھ دیا تھا اب یہاں پر ہم نے لیا ہے تین کپ چتنا پانی پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے یہاں پر گرم گرم پانی میں آپ نے پالک کو ڈپ کرنا ہے اور فوراں سے اسے نکال کر تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے دیکھیں برف کا تھنڈا تھنڈا پانی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی جو پالک ہے اس کا کلر خراب نہیں ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے اس طریقے سے نچوڑ کر آپ نے مکسی جار میں ڈال کر اس کا ایسے پیسٹ بنا لینا ہے بہت زیادہ باریک نہیں تھوڑا سا دردرہ آپ نے پیسنا ہے اب آپ کو لینی ہے ایک بڑے سائز کی پیاز دو ہری مرچ ایٹ کرنی ہے اس کے اندر اور اسے مکسی میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے یہاں پر چاس سو گرام مٹن کا کیمہ تو مٹن کے کیمے کے ہم کوفتے بنائیں گے تینوں چیزوں کو آپ نے پیس کر ایک بڑے سے باول میں ایٹ کرنا ہے تین ٹیبر سپون ہم نے کیا کیا بیسن کو سلو فلیم پر بھون لیا اور بیسن کو آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے یعنی بھونے ہوئے بیسن کو 1 ٹی سپون جائے گا ادھر کولکسن کا پیسٹ تھوڑا سا آپ نے ہری دھنیا کے پتے ایٹ کرنا ہے 1 ٹی سپون جائے گا اس کے اندر نمک کا اور 1 ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے گرم مسالہ پاوڈر کا آدھا ٹی سپون اس کے اندر جائے گا چاٹ مسالہ پاوڈر اور ایک ٹیبر سپون آپ نے ڈالنا ہے گھی ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے چھوٹے چھوٹے آپ نے ایسے کوفتے بنا کر تیار کر لینے ہیں اب ہم کیا کریں گے کوفتوں کو فرائی کر لیں گے تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پین میں آدھا کب جتنا آئل کا آئل کے اندر آپ نے کوفتوں کو ایٹ کر کے سلو فلیم پر پکانا ہے پھر تھوڑا سا ہائی فلیم کر کے اس کا اچھا سا کلر دینا ہے یعنی ہنڈڈ پرسن نہ آپ نے کوفتوں کو پکا لینا ہے سارے کوفتے اسی طریقے سے فرائی کر کے نکال لینا ہے اسی تیل میں ہم گریوی پکائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی آئل میں ایک تیش پتہ ایٹ کرنا ہے تین سے چار چھوٹے چھوٹے تکڑینا آپ نے دالچینی کے ایٹ کرنا ہے ایک چھوٹا پیس آپ نے جویتری ایک بڑی الائچی ایٹ کرنی ہے اور چار ہے یہ ہری الائچی چار ہی آپ نے لانگ ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے کالے مرچ کا ون ٹی سپون جائے گا زیرے کا آدھا ٹی سپون اس کے اندر شاہ زیرہ ایٹ کرنا ہے اچھی سی مسالوں میں سے خوشبو آ جائے ایک میڈیم سائز کا پیاز پاریک چوپ کر کے ایٹ کر دیجئے پیاز میں سے اچھی سی خوشبو آ جائے تب آپ نے اس کے اندر ون ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے وہ ڈال کر ہم ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے پھر ایک ٹی سپون کو ہم نے کیا کیا باریک سا چوپ کر لیا چوپر میں اور پھر آپ نے ایٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا چوپ کر کے ڈالنے سے مسالیں بہت اچھے سے پک جاتے ہیں بھون جاتے ہیں اور زیادہ محنت نہیں لگتی ہے ون ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کیجئے ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا حلدی پاودر ون ٹی سپون زیرہ پاودر آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر اور ون ٹی سپون اس کے اندر دھنیا پاودر ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر مسالیں اچھے سے بھون جائیں گے تب آپ نے پالک کو ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیجئے اور پھر اسے اچھے سے مکس کیجئے اب پالک کو ہم نے بلانچ کیا ہے تو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے پر مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا دو منٹ کے لیے دھک کر پکانا ہوگا اور پھر دو منٹ بعد دیکھئے مسالوں کے ساتھ پالک کیسے اچھے سے مکس ہو گئی ہے اگدم مسالوں کا فلیور جو ہے وہ پالک کے اندر آ گیا ہے تو آخر میں آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے آدھا ٹی سپون بھر کر گرم مسالہ پاودر کا ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گی کسوری میتھی ہاتھوں سے کرش کر کے ایٹ کیجئے بہت اچھی خوشبو آئے گی اب اس کے اندر جائے گی بھر کر فریش کریم کریم کے ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کا لپ بھی چینج ہو جاتا ہے اور فلیور بھی آ جاتا ہے کریم ڈالنے سے کوفتوں کو ایٹ کرنا ہے اب آپ نے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کرنا ہے مسالے بہت اچھلتے ہیں مطلب یہ جو پالک پک جاتی ہے اتنا گوئی اچھلتی ہے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیجئے ڈھک کر پکائیے دو سے تین منٹ کے لیے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کوفتیں ڈالنے کے بعد دیکھیں پک جائے تب آپ نے ڈھکن ڈھک کر اسے تین سے چار منٹ چھوڑنا ہے پھر سرف کرنا ہے تو تین سے چار منٹ جب آپ چھوڑ دوگے تو دیکھیں گریوی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور آپ کو تھوڑا سا آئل بھی نظر آ جائے گا اب تھوڑا سا ڈالنا ہے دیسی گھی ہری میرچ ایٹ کیجئے اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں ہمارے کوفتیں اور پالک کی جو گریوی ہوتی ہے کیا مزیدار ہوتی ہے چاول روٹی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں اتنے مزے کا بنتا ہے یہ پالک کوفتہ کری انشاءاللہ عید قریب ہے تو آپ کو نا ڈیفرنڈ ڈیفرنسی ریسیپی میرے چینل پر دیکھنے کو ملے گی میٹھے کی بھی کئی ریسیپی ہے میرے پاس جو کہ آپ ایت پر بنا سکتے ہیں ڈیفرنسی میٹھا بنائیے گھر والوں کے ساتھ انچوائی کیجئے کوفتہ کری تو ہر کوئی بناتا ہے پالک دال کر بنائیے اور دیکھیں کیا مزا آتا ہے کھانے کا لائک شیئر سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے گا اگر سبسکرائب کریں گے اللہ حافظ